اسلام علیکم سید بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ ان خواتین میں سے ایک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی پیغمبر نے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے پہلے پسند فرمائے حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی عزاز حسنیل کے دوری رووت میں قدم لکنے والی یہ پہلی باقرہ خاتم تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پہلی کماری خاتم تھی شعبان پانچ ہجری میں افت کا واقعہ پیش آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزب بن مستلق کے لیے روانہ ہوئے صحابہ قرآن رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی تعداد اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی اس صحر میں امن مومن حضرت سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی غزب بن مستقل سوافسی پر مدینہ منوروں میں کچھ دور رات کے وقت پر یہ کافلہ قیام پذیر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ رفع حاجت کے لیے کافلے سے قدرے فاصلے پر چلی گئی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت اپنی بہن حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہار تھا جو آپ رضی اللہ عنہ کے گلے میں تھا دوران رفع حاجت وہ ہار کہیں گر گیا آپ رضی اللہ عنہ نے اس ہار کی تلا شروع کر دی اس دوران کافلے نے روانگی کی تیاریاں شروع کر دی اور سار بانوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی دولی یہ سمجھ کر دوبارہ اونٹ پر رکھ دی کہ آپ رضی اللہ عنہ دولی میں موجود ہیں جب آپ رضی اللہ عنہ اس ہار کو ڈھوننے کے بعد واپس پہنچی تو کافلہ وہاں سے پوچھ کر چکا تھا آپ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی اس دوران آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے پردے کا بھی ہوش نہ رہا دفتر وہاں سے حضرت صفوان بن موتن رضی اللہ عنہ جو کہ کافلے کے پیچھے تھے تاکہ اگر کسی کا کوئی سامان رہ جائے تو اسے اٹھا سکے حضرت صفوان کی ڈیوٹی میں یہ بات شامل تھی کہ وہ کافلے کے بعد دوبارہ آگے پیچھے سے وہ چیک کر دیتے کہ اس لئے کوئی سامان رہ جائے تو اسے اٹھا سکے انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا اور انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی اندلاللہ و اندلاللہ راجعوں پڑھا آپ رضی اللہ عنہ نے جب ان کی آواز شنید فوراں ہی اپنی چادر سے اپنے آپ کو ڈھاپ دیا حضرت صفوان بن موتن نے اپنا اونٹ آپ رضی اللہ عنہ کے قریب لاکر بٹھا دیا جس پر آپ رضی اللہ عنہ سواہ ہوئیں اور انہوں نے اونٹ کی ماں تھام لی جب حضرت صفوان بن موتن رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کو لے کر رشکر اسلامی سے جاملے اس وقت سار بانوں کو خبر ہوئی کہ ٹھولی میں آپ رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے میرے ان میں بھی آئیشہ رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے امیل المومنین حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کافرے سے بچھر جانا بھوک معمولی واقعہ تھا مدر منافقین نے اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا منافقین کا سردار عبداللہ ابی منافق اور دیگر منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ پاک دامن نہیں رہی آپ رضی اللہ عنہ نے جب ان کے الزامات سنے دو شدیق بی مان ہو گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان الزامات کی وجہ سے قدر پریشان تھے جس کی وجہ سے وہ آپ رضی اللہ عنہ کے پہلے جیسی سمارداری نہ کر سکے آپ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے گھر آگئی جہاں ایک ماہ تک آپ رضی اللہ عنہ بستر پر دماغ پڑی رہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتیں سن رہے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ حضور جل کے حکم کا انتظار تھا ترکیباً ایک ماہ گزرنے کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر ناظر ہوئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتی ہوئے اپنا سر ممارک اٹھایا اور پھر اللہ ازوجل کا فرمان لوگوں کو سنایا جس میں اللہ ازوجل نے امیل مومن حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنے کی گواہی دی اور دہومت لگانے والوں کو سس اذاب کی وید سنائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امیل مومنی حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کی پاس حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ ازوجل نے تمہاری پاک دامنے کی گواہی دی ہے اور تم پر دحمت بدانے والے انکری ضل وقع ہوں گے میں صرف اللہ ازوجل کی گواہی کا انتظار کر رہا تھا واقعہ وقت کے پیش آنے کے بعد حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا شدید غم تھا کہ ان کی پاک باس بیٹی پر تحمت لگائی گئی ہے لیکن آپ رضی اللہ علیہ وسلم کبھی زبان پر شکوہ نہ لائے اور سوائے ایک مرتبہ یہ کہا اللہ ازوجل کی قسم اسی بات کبھی ہمارے بارے میں زمانہ جہنیت میں بھی نہیں کی گئی چنانچہ جب اللہ ازوجل کی جانب سے امر مومن حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کی پاک بازی کی گواہی دی گئی تو آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سا سیدہ میں جھکا دیا اللہ کا شکر دا دیا کہ اللہ ازوجل نے ان کے خاندان کی عزت کی گواہی دی